سو ہیلو گائز آپ سبھی کا سوگت ہے میری یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے جگدیز بھار کے آج چیز ویڈیو میں ہم آپ کو دو سو پچیس فٹ کا گیلری ڈیکوریشن دکھانے والے ہیں اور پلس آپ کو بتانے والے بھی ہیں کیس طریقے سے آپ گیلری ڈیکوریشن کر سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے گیلری کو ڈیکوریٹ کیا ہے سبھی جان کر اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو بارڈ بانے اس کے بعد ایک ویڈیو اور لاؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پردس سیلیں کیسے لگائے گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کپڑا گا بانا بتائیں گے اور کیا سائز ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کتنا ٹریس کا یوز کیا گیا ہے سبھی جان کر اس ویڈیو میں رہے گی تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں آپ نے ویڈیو میں جو پہلے دیکھا ہے یہ وہی گیلری ہے گائز دو سو پچیس پٹ کی لیکن یہ ابھی ڈیکوریٹ نہیں کی گئی ہے اس کا اس ٹیکچر جو ہے ہم نے پہلے ہی بنا کر تیار کر کے لگا لیا تھا اس ویڈیو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ کپڑا کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس طریقے کے اس ٹیکچر پر اوپر چل کر کیونکہ اس پر سیفٹی کا بڑا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ جو پیچھ میں دیکھ رہے ہیں اس میں پائپ لگایا گیا ہے ٹرسٹ میں سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ دو سو پچیس پٹ کی گیلری ہے اس کے بعد اس سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی پائپ لگایا ہے یا پندرہ وائی پندرہ کے پائپ لگایا گیا ہے اور بیم کی جو سائز ہے وہ بھی پندرہ وائی پندرہ ہے دیکھ سکتے ہیں کپڑا وہاں سے لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گا سب سے پہلے بیچ میں آپ سپورٹ کے لیے پائپ لگائیے گا جس سے سپورٹ رہے اس کے بعد کپڑا کیس طریقے سے لگانا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کپڑا نکالی ہے اس کا جو سائز کا کپڑا ہے بیم کا بیم کا کیا سائز رہتا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو پہلے ہم بتا چکے ہیں ویڈیو نہیں دیکھیں تو ویڈیو جرور دیکھیں سب سے پہلے نیچے کس لیا گیا کپڑا اس کے بعد ایک لڑکا اوپر جائے گا آپ چاہیں تو نسینی کے سہارے بھی جا سکتے ہیں یا پلر کے سہارے جا سکتے ہیں لیکن سیپٹی کا دھیان رکھیں تو آپ نسینی کے سہارے اوپر ہی چڑھیں سب سے پہلے آپ کو کپڑا نیچے کسنا ہے اس کے بعد اوپر دینا ہے باقی سبھی جگہ پر الگ الگ طریقے رہتے ہیں جو ہم طریقہ یوز کرتے ہیں کپڑا لگانے کے لیے وہ آپ کو ہم سیئر کرتے ہیں باقی آپ کے ہاں کس طریقے سے کام ہوتے ہیں وہ الگ چیزیں ہیں اور جس کو نہیں آتے ہیں ہم اس کے لیے یہ ویڈیو میں جانکاری دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کپڑا نیچے کس لیا اس کے بعد اوپر لگانا ہے جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹو کا کپڑا ہے روٹو کا کپڑا کافی کم ریٹ میں مل جائے گا آپ کو مارکٹ میں اس کے لیے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اجا ٹینٹ مول کا اور جبل پور کا تو ویڈیو جرور دیکھ لیے گا سبھی لنک دسکرپشن میں ملے گا آپ نے دیکھ لیا نیچے ہم نے کپڑا کس دیا اس کے بعد سجشٹ اوپر کورنر پر جی آئی تار سے کس دیا ہے اس کے بعد جو کپڑا آنگے لے کے جانا ہے خیشتے ہوئے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اوپر تک لے کے جانا ہے اور جو پلر ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں لڑکا پندرہ فٹ کی سائز کا پلر ہے جو اوپر کا لگا ہوا ہے اور سائیڈ نیچے کا سائیڈ والا جو بھی ہے پندرہ فٹ کا ہے سو دوستو اسی لیے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ جو ٹرسٹ بنوائیے گا ہیوی لوہے کا بنوائیے گا جس سے کہ آپ کا جو پلر ہے کافی مجبود رہتا ہے اگر آپ کا کپڑا چھوٹا پڑتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے دوسرا کپڑا جوائنٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دوسری طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا رال کا اس کو ٹائٹ کرتے جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ فٹ کا اونچہ اسٹیکچر پندرہ فٹ کی اس پہ اوپر والی بیم بھی ہے تو کافی رسکی کام رہتے ہیں یہ ہے تو اس کے لیے آپ سیپٹی کا بسیس دھیان رکھیں آپ چاہیں نسینی سے لگا کر بھی کپڑے کو کس سکتے ہیں سو دوستو سیپٹی کا اس میں بسیس دھیان رکھا جاتا ہے جیسے کہ جو لڑکے پہلے سے یہ کام کرتے ہیں جو ان کو ایکسپیرینس ہے وہی اس کو اوپر جا کر کپڑے کو کستے ہیں جن لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ ہماری ویڈیو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا ایکسپیرینس لے کر یہ کام کر سکتے ہیں سپورٹ اس میں آپ برابر لگی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ کے پائپ یہاں پر پوری گیلڈی میں لگائے گئے ہیں سپورٹ کے لیے نیچے سے ایک پائپ پیلر کے بیچوں بیچ ڈالا گیا ہے اور اوپر بھی لگائے گئے ہیں سپورٹ اچھی طرح سے لگائی گئی ہے اس کے بعد ہی یہ گیلڈی پر اوپر لڑکا چڑھتا ہے اور کپڑا لگاتا ہے کچھ اس طریقے سے اپنا اسٹیکچر بن کے تیار ہو جاتا ہے گائز ابھی ہم آپ کو ایک بار اور دکھا دیتے ہیں کس طریقے سے یہ ہے بنا کے تیار کیا گیا ہے پورا اسٹیکچر کو سب سے پہلے آپ کو نیچے کپڑے کو کسنا ہے دیکھئے کپڑا کچھ اس طریقے سے کس دیجئے گا اگر کپڑا کھلتا ہے تو آپ کو اس کو جی ایتار سے یہاں سے کس دینا ہے جس سے کی یہ کپڑا آپ کو کھولتا نہیں ہے بیچ و بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں پلر کے جو پلر رہتا ہے یا ٹرسٹ رہتا ہے اس کے بیچ و بیچ میں ایک ٹینٹ پائپ لگایا گیا ہے سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ یہ دو سو پچیس فٹ کی گیلری بنائی گئی ہے پندرہ وائی پندرہ کی مطلب کی یہ جو پلر گیا ہے اوپر تک یہ پندرہ فٹ کا ہے اور اوپر جو پلر لگایا گیا ہے بیچ 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 بہی بندرہ فٹ کا ہے تو پندرہ وائی پندرہ کا پورا فرم تیار ہوگا ہے اس طریقے کے پندرہ فرم لگایا گیا ہے اس میں پندرہ وائی پندرہ کے سب سے پہلے نیچے کپڑے کو کس دیا ہے اس کے بعد اوپر لڑکا چڑے گا آپ نسینی کا سہارا لے کر بھی اوپر چڑ سکتے ہیں اور سپورٹ اچھی طرح سے رکھئے اور اچھی طرح سے اس کو باندھ کے رکھئے جیسے کی کوئی پرابلم نہ ہو اب سیپٹی کا بیشیز دھیان دیں دوستو ماں کی دیک کپڑے کو ا پھر دے دیا ہے تو سب پہلی سی مل infectious پہلے بیم ہے اس اور جسی کوئی کپڑے کو کس دے گا اس کے بعد اس کپڑے کو وہ کیش کے لے کے آئے گا اس میں سیکن لے پر centبدا ، دیکھ آن پر قطعیoken کے لئے آپ بیم danach پھر اس کے بعد اس کیا سکتے گا گا جسٹ اس کورنر پر کس دے گا کیونکہ اس کپڑے کو پہلے کس دینا ہے جس سے کی وہ کپڑا ہوا میں یہاں وہاں نہ جائے اور اس کے بعد اگر آپ اس کورنر پر کس دے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ اپنے جو کپڑے کسا ہے وہاں پر اس کو صرف جی آئی طرح سے ٹائٹ کرنا رہتا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کپڑے کو لگا دینا ہے یہ کپڑے کہاں سے ملتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے ویڈیو بنا دی ہیں سبھی ویڈیو آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے تو ویڈیو بھی آپ جرور چیک آؤٹ کیجئے گا تو دوستو اس طریقے سے کچھ کپڑے لگا کر تیار کی جاتی ہیں اس ٹیکچر کو اگر پہلے ہی اس ٹیکچر کھڑا کر لیا گیا ہے یہ ہے اس ٹیکچر کس طریقے سے لگایا گیا ہے اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو پورا اس ٹیکچر کا الگ سے ویڈیو بنایا جائے گا کس طریقے سے گیلڈی بنائی کر کھڑی کی جاتی ہے اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو فلٹل ویڈیو لے کے آؤں گا دوستو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی آئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس میں پردے سیلنگ لگائے گئے تھے کس طریقے سے پوری ڈیکوریٹ کی گئے تھے تو وہ ویڈیو جرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو آئے گا جو کی اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد چار پانچ دن میں آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلنگ کس طریقے سے لگائی جاتی ہیں پردے کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں دیکھئے کچھ اس طریقے سے یہ لگ کے تیار ہوا ہے کپڑا اس طریقے سے یہاں سے پیک کر دیا جاتا ہے تار سے ٹوٹل اوپر سائٹ کھولا رہے گا اور سائٹ کھولا رہے گا تار سے سے ٹائٹ کیا جاتا ہے دوستو ٹوٹل اس طریقے سے یہ گیلری بن کے تیار ہوگی دوستو ماکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے بنا کے تیار کیا ہے اس کے لیے بھی بہت کمنٹ تھا تو دوستو ابھی آپ اور بھی کمنٹ کیجئے کہ کس طریقے کی آپ کو ویڈیو چاہیے پارٹ ٹو تو آئے گا اس ویڈیو کا جس میں آپ کو بتاؤ دے اور سیلنگ کس طریقے سے اس گیلری میں لگائے گئے ہیں اس ٹیکچر کی بات کریں یہ پندرہ وی پندرہ کا اس ٹیکچر تھا اس میں جو لگایا گیا ہے اور پندرہ لگائے گئے ہیں اور پائپ جو لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پندرہ فٹ کا ہے جو کی سپورٹ کا کام کرتا ہے اس میں اوپر لگانے کے فائدہ رہتا ہے دوستو اس میں آپ سیلنگ اور پردے کستے ہیں جس سے آپ کا سیلنگ پردے لگانے کے بعد ٹوٹل گیلری پیک ہو جاتا ہے سو دوستو آپ اگر بیم اچھا ہے بھی بنواتے ہیں تو آپ کے لڑکے اس طریقے سے اوپر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں اور باقی ہم نے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے پورا کپڑا لگ کے تیار ہوا تھا اس گیلری میں دوستو سو دوستو ایسا ویڈیو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے کپڑا لگائے جاتا ہے ماں کی پارٹ ٹو اس کا اور بھی آئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا سیلنگ کیسے لگائی گئی ہے پردے کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا دوستو اس کے لیے آپ ہمارے چینل پر جڑے رہیے گا سسکرائب جیدو کیجئے گا نیٹے آپ کو بٹن مل جائے گا سسکرائب کا تو آپ سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی چالو کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو بٹن مل جائے گا